ہیلو فرنڈ ویلکم بیک ٹو لنچ ولوگ اور آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتے ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے ہم لوگ بھی بہت اچھے ہیں اور میں آج بنانے جاری ہوں پاؤ بھاجی یہ میری بیٹی کی فرمائش ہے کہ ماما آج پاؤ بھاجی بناو تو یہاں پر میں خوب ساری سبسیاں لے لی ہیں جیسے کیپسی کم، مور بیگن، گاجر، ٹاماٹر، آلو تھوڑی سی فول گو بھی میں نے ساری چیزیں لے لی ہیں اب ان ساری چیزوں کو ہم لوگ چاپ کریں گے اور کوکر میں ڈالیں گے یہاں پہ پہلے میں کٹ کر لیتی ہوں گاجر کو ہم کو ساری چیزوں کو رفلی چاپ کرنا ہے کیونکہ ساری سبجیوں کو ہم کو بوائل کرنا ہے اور میں سب اس طریقے سے میں گاجر کو کٹ کر لیتی ہوں یا میں نے بیگن بھی کٹ کر لیا یا میں نے دو میرچیاں لیا تھا اس کو بھی میں نے اس طریقے سے کٹ کر لیا ڈال دیتی ہوں ویسے تو اس آئی سبزیاں میری دھولی ہی رہتی ہیں بٹ میں اس کو ایک بر اور واش کر لیتی ہوں یہاں پہ یہی میں نے لیا بیٹ روٹ بیٹ روٹ سے پاو بھا جی کا جو کلر ہوتا ہے بہت اچھا آتا ہے آپ کو کوئی بھی کلر ڈالنے کے اس میں ضرورت نہیں ہے اور آپ اس میں کشمیری لال میرچ آتی ہے اس کو آپ فلا کر کے اور پھر آپ اس کو بھی پیسٹ بنا کے اس کا ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میں نے آلوم کو بھی دھو کے ڈال دیا یہاں پہ میں نے کچھ فروزن مٹر میرے پاس میں رکھی ہوئی تھی تو میں نے وہ ڈال دیا ہے اب میں اس کو جلدی جلدی ختم کر رہی ہوں اب میں نے یہ مٹر آنے لگی ہے تو تھوڑی سی رکھی تھی تو میں نے اس کو فٹا فٹ ڈال دیتی ہوں سب سبزیوں میں اور اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا پانی ہم لوگ پانی ہے زیادہ ایڈ نہیں کرنا ہے کیونکہ سبزی اپنا پانی ریلیس کریں گی اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے اور کوکر کا ڈککر لگا دیتے ہیں اس کو رکھ دیتے ہیں ہم لوگ گیس پہ ہے یہاں پہ میں نے ایک پلیٹ لے لیا ہے اور یہاں پہ میں نے دو پیاج لیا ہے اس کو چھل کے واش کر لیتے ہیں آج کل کی پیاج بہت زیادہ گندی گندی سی آتی ہے بلکل ہم کو اس کو بلکل فائن چاپ کرنا ہے سوری بلکل بھاریک چاپ کرنا ہے اور آپ تو کہاں سے میرے ولوگ دیکھتے ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہ پڑھنے میں کمنٹس اور یہ دیکھیں پیاج کاٹتے کاٹتے میرے آنکھوں میں آسو آ رہے ہیں کیونکہ مجھے پیاج بہت آنکھوں میں لگتی ہے کس کس کو پیاج آنکھوں میں لگتی ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہاں پہ بلکل بھاریک طریقے سے ہم لوگ کیپسکم بھی چاپ کر لیتے ہیں اس کو بھی میں نے چاپ کر لیا اور یہاں پہ تھوڑا سا میں دھنیا لے لیتی ہوں یہ میں نے جیپٹو سے سبزیاں مانگائی تھی میں آپ کو ابھی دکھاؤں گی میں نے کیا کیا مانگایا ہے سبزیوں میں مجھے پتیاں ہی پتیاں رکھنے ڈنٹھل نہیں رکھنی ہے اس کو بھی ہم لوگ بلکل بھاریک بھاریک کٹ لیتے ہیں اور آپ لوگوں کو نا کیسے بلکس دیکھنے پسند ہے آپ مجھے کمنٹ شیکشن میں ضرور بتائیے گا میں ویسے ہی بلکس بناوں گی اور یہاں دیکھیں میں نے جیپٹو سے کیا کیا مانگایا تھا یہ میں نے ایک کیالا پاؤ مانگایا تھا ایک ہول ویٹ پاؤ مانگایا تھا میں نے ایک میتھی مانگایا تھا ایک بھنڈی مانگایا تھا ایک ناریل مانگایا تھا مولی مانگایا تھا گو بھی مانگایا تھا کیپسکم مانگایا تھے دو پیکٹ میں نے ٹاماٹر مانگایا تھا بیٹ روٹ مانگایا تھا اور دو پیکٹ میں نے آلو مانگایا تھے اور یہاں پہ دیکھیں سبزی میں بھی ہماری سی ٹی آگئی ہے اس کو کر دیتے ہیں سائیڈ میں پک گئی ہماری سبزی اور یہاں پہ میں نے آئیرن کی کڑھائی لیا ہے کوشش کریے کہ اگر آپ کے پاس آئیرن کی کڑھائی ہوگی تو بات میں جو ہم لوگ پروسس کرتے ہیں تبے میں ڈال کر کے بھاجی کو وہ کرنے کا تو اس میں وہ کرنے کا زود بلکل بھی نہیں ہے آپ آئیرن کی کڑھائی میں بنائیں گے تو آپ کو سیم وہی فلیور آئے گا یہاں پہ میں نے دو چمچ ڈال دیا ہے اوائل اور دو چمچ ہی ڈال دیا ہے بٹر تھوڑا تھا ڈال دیا ہے اس میں جیرہ آدھی چھوٹی چمچ پینچ آف ہینگ اور اس میں ڈال دیں گے ہم لوگ پیاز پیاز کو دو منٹ کے لیے روسٹ کر لیں گے تاکہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے پیاز ہماری سوفٹ ہو گئی تو میں نے اس میں تھوڑا ڈال دیا ہے کیپسیکم کیپسیکم اور پیاز کو اچھے اس طریقے سے بھونیں گے جب تک ہلکی تھی گورڈن باور نہیں ہو جاتی ہے اور میں نے اس میں ڈال دیا تھوڑا سا نمک آدھی چھوٹی چمچ دھنیا پاوڈر آدھی چھوٹی چمچ گرم مسالا آدھی چھوٹی چمچ لال مریش پاوڈر آدھی چھوٹی چمچ حل دی پاوڈر اور ان ساری چیزوں کو کر دیں گے مکس اور اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی تاکہ ہمائیں مسالے جلے نہیں اس کو تھوڑا سا ہم لوگ پکنے دیتے ہیں اور اس میں یہ دیکھیں سبزی بلکل گل گئی ہے اب ہم لوگ پٹیٹو میشر سے سبزی کو مکس کر لیں گے اس طریقے سے میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اور اس کو ڈال دیتے ہیں اور یہ دیکھیں بھاجی بن کے میں یہ ریڈی ہو گئی ہے تھوڑا سا اس میں ڈال دیتے ہیں دھنیا پاوڈر اور اس کو تھوڑا سا اس میں دو چمز ڈال دیں گے اور بٹر بھاجی بنا رہے تو بٹر ڈالنے بلکل کنجوسی نہیں کریں گے اور اس میں ڈال دیں گے ایک نیبو اب اس میں ڈال دیں گے دو سے تین بڑے چمچھنو ڈال دیں گے اس میں پاو بھاجی مسالہ بس اب ایسی خوزبو فیل گئی ہے نا پورے گھر میں پاو بھاجی کی بس اب پوچھو ہی نہیں آپ اب اس کو تھوڑا ٹیسٹ کر لیتے ہیں سائی چیزیں بہت اچھی بنی ہے اس کو کرتے ہیں سائٹ پہ اب انہوں کو تھوڑا سا پاو گرم کر لیتے ہیں بھٹا فٹ یہاں پہ میں نے تاوے پہ لگا دیا تھوڑا سا بٹر اس میں ڈال دیا تھوڑی سی میں نے بھاجی کو تاکہ وہ بلکل اس کا ٹھیلے والا ٹیسٹ ہے یہاں پہ میں نے تھوڑا پٹھال دیا دھنیا یہاں پہ میں نے دو پاو کو کٹ کے اس طریقے سے رکھ دیا یہاں پہ ہماری پاو بھاجی بلکل ریڈی ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلوگ آپ لوگ کو کیسے لگ رہے ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس کو نکال لیتے ہیں پلیٹ پہ پاو بھاجی پلیٹ پہ بس اس کی سرونگ کر لیتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو بلوگ بہت اچھا لگا ہوگا اسی طریقے میں بلوگ بناتی رہوں گی اور آپ لوگ مجھے سپورٹ کریے تھینک یو بس پکلیٹ پہ مزید بس پھر مزید بس پکلیٹ بس پھر مزید بس پھر مزید